تیس ماہ پارہ ہے آخری پارہ آخری پارہ کی پہلی صورت ہے نبا پہلی صورت کی آخری اہتی ہے انشاءاللہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے لا يتقلمون يتقلمون دا میں کر چھڑنا پھر لا دا تسی کر چھڑ وہ بات کریں گے یتقلمون وہ بات کرتی ہیں کلام کریں گے لا يتقلمون غوظے کہو یا کیا میں نے وہ کلام نہیں کریں گے کوئی بھی نہیں بول سکے گا الا من مگر وعی بولے گا اس کو کون اجازت دے گا یہ قرآن ہے شفاعت ہونی ہے لیکن کب ہونی ہے یہ اب کس نے اجازت دینی ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول ہے فلان چھڑا کے لے جائے گا فلان چھڑا کے لے جائے گا نہیں سب سے بڑی شفاعت میرے آقا نے کرنی ہے صل اللہ علیہ وسلم اس کو میں کئی دفعہ بیان کر جو خود مجھے بیان کرتے ہوئے بڑا لطفات ہے پھر اس میں میرے نبی کی عظمت بھی پھر میرے نبی کا کمال ظاہر ہو رہا ہے ایک ایک نبی سے ہوتے 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 یہ خلق کا سب سے آخر میں آمنہ کے لال کے دروازے پہ پہنچیں آپ اللہ سے بات کریں حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے ذرا جلدی شروع کر دیں سب نبی کہتے تھے لستو لہا آپ سب کو نبی اکرم سے محبت ہے کہو بے شک تو کہو آپ سب کو محبت ہے ان کی عظمت بھیان ہوگی دل خوش تو ہوگا خوش تو ہوگا نا دل محبوب کی عظمت جو بھیان ہو رہی ہر نبی کہتا تھا لستو لہا لستو لہا میرا یہ منصب نہیں میری یہ پوزیشن نہیں اور خلقت نے جب میرے نبی سے یہ بات کہی تو میرا نبی جواب میں کہے گا آنا لہا آنا لہا یہ منصب تو میرا ہے یہ منصب تو میرا ہے تو اسی کتے پھر دے رہے ہو پھر میرے نبی مقام محمود پہ آئیں گے اللہ کے عرش کا پایا پکڑ لیں گے قرآن نے اس مقام کا ذکر کیا آکے میں صلاة لدلو کی شمسے لہا غصق اللیل و قرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہودہ ومن اللیل فتحجد بھی تحجد کے محنے اٹھئے تحجد کا لفظی محنے کیا اٹھئے ومن اللیل رات کے کچھ حصے میں تحجد اٹھئے اسا آئیں یو آسا کا ربو کا مقام محمودہ لوگ مانا کرتے رہتے ہیں مفسرین نے بھی کیا ہے بندی عالمی بھی مانا کرنا چاہتے ہیں اور محبت نبی میں ڈوب کے کرنا چاہتے ہیں رات کے کچھ حصے میں اٹھئے تحجد کے لئے اٹھئے یہ صرف تیرے لئے ہے تیری امت پہ لازم نہیں ہے پڑے تو سواب ہے نہ پڑے تو گناہ کوئی نہیں نافلت اللہ کا یہ تحجد صرف تیرے لئے ہے اساہ یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ جب ساری دنیا نرم و گداز بستر پہ سو جائے اور نید کے مزے لے میرا پیغمبر بستر چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے کر کل میں نے بھی تو تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا اساہ یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ میرا نبی اس مقام پہ آگئے سات دن اور چھ راتیں سرسجدے میں رکھ دیا اللہ کی حمدیں سنائیں تعریفیں خود حدیث میں آیا میرے نبی نے فرمایا جو حمد و سناء میں نے مقام محمود پہ قیامت کے دن کرنی ہے مجھے آج کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا میں اللہ کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا کتنے دن سات دن چھ راتیں یا چھ دن سات راتیں کیا ہو رہا ہے بولو تو صحیح کوئی نیا بندہ آیا ہے نا جس نے مجھے پہلے کبھی نہیں سنا اور اسے مسئلہ شفاہ سمجھ نہیں آرہا کہ شفاہ کیا ہے وہ توجہ کرے میں دو تین منٹوں میں مسئلہ شفاہ سمجھا دوں گا دو تین منٹوں میں سمجھا دیں شفاہ کیا ہے کتنے دن ہو گئے میرے نبی کو کس لیے آئے تھے یہاں مقام محمود پہ آئے کس لیے تھے شفاہ کرنے پھر سات دن تک شفاہ کے لفظ زبان پہ کیوں نہیں آئے ہم نے آئیں سنایں آئیں تعریفیں آئیں تکبیر تعلیم تکبیر تسبیر لیکن شفاہ کے لفظ کیوں نہیں آئے اس لیے نہیں آئے کہ شفاہ کرنے کی ابھی اوپر سے اجازت سجدے میں سر ہے رو رہے ہیں زمین بھیگ گئی ہے داری مبارک تار ہو گئی ہے سات دن تک وہ لفظ زبان پہ نہیں آئے سات دنوں کے بعد اللہ نے دست قدرت میرے نبی کے ماتھ مبارک پہ رکھا عرفارس کا یا محمد ما یبکی کا یا محمد کیا مقام ہے میرے نبی کا رب کی نگاہوں میں کیا شان ہے میرے نبی کی خدا دی قسم ما یبکی کا اللہ رونے کی وجہ پوچھ رہے ہیں لیکن عربی میں اس میں جو لذت ہے جو عقیدت ہے محبت ہے پیار ہے خدا دی قسم اردو لفظ ہی کوئی نہیں کوئی لفظ نہیں اردو میں ما یبکی کا اس کی لذت پیدا ہو پنجابی میں ایک ترجمہ کرتا ہے پنجابی بھی ساڑھی میاں لیتا ہے لیکن اگر آپ کو سمجھ آ جائیں پھر آپ کو پسند آ جائیں تو پھر اپنے نبی کی شان سن کے سبحان اللہ تو کہنا ہے عرف آ سکا یا محمد اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر ما یبکی کا یا محمد شالہ قدینا رومے میرا سونا پیغمبر شالہ قدینا رومے میرا سونا پیغمبر کیوں رہنا یہ رونے کی وجہ پوچھی جا رہی ہے کیوں روتے ہو سل توتا بچہ تشفہ کل تسمہ میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جائے میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا اب کیا مل گئی بولو تو صحیح اب کیا مل گئی اب اجازت مل گئی اللہ کہتے ہیں کل بولو بولو تسمہ آپ کے بول سنے جائیں گے سل مانگو توتا آپ کو عطا کیا جائے گا وشفہ شفا کرو تو شفا تیری شفا کو قبول کیا گا اب کیا مل گئی اب میرے پیغمبر بولے مولا خلقت بڑی تنگے حساب کتاب بادیت بھی تشروع کرنے ذرا جلدی شروع کر دیں اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو مانو شفاعت قبول ہوگی جس کو میرے نبی نے کہا ان اول شافی یوم القیامہ وان اول مشفی یوم القیامہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کو منظور کیا جائے گا ولا فخرا مجھے اس پہ فخر بھی کوئی یہ میرے نبی کی آجی ہے ورنہ قیامت کے دن سب کو پتا چلے گا ایک اللہ سے کم اور ساری خلقت سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا اللہ سب کو پتا چلے گا